بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کو میں آج کا جو گولڈ کا ریٹ ہے سعودی ریبیاز سے وہ بتاؤں گا میں آپ جدہ میں ہیں ریاض میں ہیں مدینہ میں ہیں کسی بھی شہر میں ہیں آپ وہاں سے اگر گولڈ خریدنا چاہ رکھے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو یہی ریٹ ملے گا دوسری بات یہ جو پاکستانی ہے مارکی پاکستانی میں آپ کو گولڈ کا مطلب کیوں ویڈیو کو سٹارٹنگ میں بات ایک بتاؤں گا وہ یہ کہ اگر آپ پاکستان میں اس وقت دو لاکھ تقریباً پچیس سے تیس ہزار کے اراؤنڈ میں کیونکہ آپ کو پتا ہے پاکستان میں صوبہ ریٹ اور ہوتا ہے شام کو اور ہو جاتا ہے اور برحال دو لاکھ پچیس سے تیس ہزار کے اراؤنڈ میں اس میں دس پندرہ ہزار روپے کا اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے پاکستان گولڈ مارکیٹ کی بات کر رہا ہوں میں ہاں وہ الگ معاملہ ہے کہ ہم پردیشیوں کا ریال ابھی تک اوپر نہیں جا رہا ہے اس کی بھی کئی وجوہات ہیں بھرحال آنے والے دنوں میں آپ کو پتا چل جائیں گی اگر ہم ریٹ کے مطلق بات کریں دوسری بات یہ آپ کو بتا دوں میں تمام پردیشی بھائی کالبے میرے ساتھ ایک بھائی نے رابطہ کیا اور مجھے بتا رہے تھے کہ بھائی میں نے کچھ گولڈ بھی لینا ہے تو اپنے ہینڈ کیری جو میں چھٹی جارہا ہوں جانے کے پاکستان آپ پاکستان جارہے ہیں انڈیا جارہے ہیں میں مگناتے جارہے ہیں کہیں بھی تو بھائی جو میرے پاس ہینڈ کیری ہوگا ہینڈ کیری ایک بڑا ہوتا ہے نہیں ایک چھوٹا ہوتا ہے جس میں ہم نے اپنا پاسپورٹ وغیرہ رکھا ہوتا ہے تو اس میں کیا رکھوں گولڈ میں نے بولا بلکل جی اسی میں گولڈ رکھیے گا اور گولڈ کا فطورہ لیجیے گا رسید ٹھیک ہے جی اور وہ فطورہ بھی اسی میں رکھیے گا کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کو ائرپورٹ کے اوپر آپ کا وہ بیزاری سی بات ہے وہ بولتے ہیں اس میں کیا دیکھتے ہیں اگر وہ گولڈ آپ کا دیکھیں گے تو ہو سکتا ہے اکثر ایسا ہوتا نہیں وہ پوچھیں ہو سکتا ہے اکثر آپ سے وہ پوچھ لیں بھائی کہ اس کا فطورہ کہتا ہے تو آپ ان کو دکھا دیں گے کہ یہ بھائی میں نہیں دیکھیں اس شاپ سے کھریدا ہے بقائدہ ٹھیک ہے جی یہ ثبوت پروف ہوتا ہے ریٹ کے مطلب اگر بات کریں تو بھائی ان میں ہم آپ کو پتا ہے اٹھارا کیرٹ اٹھارا کیرٹ سے کم بھی ہوتا ہے لیکن میں اس کی بات نہیں کرتا اٹھارا اکٹیس بائیس اور چوبیس کیرٹ یہ چار قسم کا گولڈ ہے اس کے ریٹ ہم آپ کو بتاتے ہیں اٹھارا کیرٹ تھوڑا لو کوالٹی کا گولڈ ہوتا ہے پاکستان میں یہ بھی بلا فیمس ہے آج کے اٹھارا کیرٹ کی اگر بات کریں تو ایک سو پچانوے ریال ون گرام کی قیمت ہے ایک گرام ایک سو پچانوے ریال کا ہے ابھی آپ بھائی دس گرام لے رہے ہیں پانچ گرام لے رہے ہیں وہ آپ کی مرضی ہے اس حساب سے آپ خودی کلکولیٹ کر کے دیکھ لیں اگر ہم بات کریں بھائی اکیس کیرٹ کی تو اکیس کیرٹ کا جو گولڈ ہے اس کو پیور تو نہیں لیکن بہترین گولڈ بولا جاتا ہے اور پاکستان میں کچھ اچھے سنیار یہ دیتے ہیں اور سعودی ریبیا میں یہ فیمس ہے سب سے زیادہ خرید و فروخت اسی کی ہوتی ہے اکیس کیرٹ گولڈ کی اس کا جو آج کا ریٹ ہے وہ دو سو اٹھائیس ریال ہے ٹھیک ہے جی میرے تو تقریباً بائیس سو اسی بن جائیں گے آپ کے تقریباً تقریباً اسی یہ راؤنڈ میں یہ دس گرام گولڈ کی قیمت ہے اور ایک تو اللہ آپ کو پتہ ہے تقریباً ساڑھے یارہ گرام کے ایک تو اللہ ہوتا ہے اگر ہم بات کر لیں جی بائیس سے سوری بائیس گرام کی بائیس سوری بائیس کیرٹ کی تو بائیس کیرٹ کا جو گولڈ ہے اس کی قیمت ہے دو سو انتالیس ریال ابھی ان میں ڈیفرنٹ کتنا ہے صرف میرا بائیس کیرٹ کا دو سو اٹھائی ریال ہے بائیس کیرٹ کا دو سو انتالیس ریال ہے تقریباً یارہ ریال کا ڈیفرنٹ ہے بائیس کیرٹ کا جو گولڈ ہوتا ہے یہ تھوڑا زیادہ اچھے میں آجتا ہے لیکن اس میں لوگ بنی ہوئی چیزیں کم نہیں تھوڑا یوز کرتے ہیں کیونکہ بھی یہ گستا ہے پھر ٹھیک ہے اس کے آگے آجتا ہے یہ پیور گولڈ یعنی کہ ٹونٹی فور کیرٹ گولڈ اس کے زیادہ تر بائیس سکھے اور بسکوٹ چلتے ہیں بعد میں آپ سنیار سے اس کی کوئی بھی چیز بنوائیں گے نا تو اس میں مکسنگ کرتے ہیں تو مکسنگ کر کے بناتے ہیں تاکہ گولڈ جو جس کی بناوٹ ہے نا اس کی بناوٹ ہے کہ تو ایسی رہے نمبر دو یہ گھسے نہیں یعنی کہ ضائع نہ ہو ٹھیک ہے برحال چوبیس کیرٹ اگر آپ اس میں کوئی بسکوٹ کھلینا چاہتے ہیں دس گرام بیس گرام میں اسی چینل کے پر میری ویڈیو بھی پڑھی ہوئی ہے بسکوٹ کے متعلق بھی سککوں کے متعلق بھی آپ وہ جا کر دیکھ سکتے ہیں اس میں بھی ریٹ آپ کو میں نے لائی ویڈیو دکھائے ہوئے ہیں ریٹ بھی بتایا ہوا ہے اگر ہم چوبیس کیرٹ گولڈ کی بات کرنا تو اس وقت دو سو ساٹھ ریال ہے دو سو ساٹھ ریال کا ایک گرام ہے اور اگر آپ بھائی دس گرام لے رہے ہیں تو سمپل سی بات ہے وہ تقریباً چوبیس سو ریال کا بنے گا آپ کا دس گرام کا بسکوٹ آپ اگر خرید دیں گے تو ٹھیک ہے جب بھی آپ کسی شاپ سے لیں جیسا کہ میں نے پہے بتا چکا ہوں اس سے فطورہ ضرور لیجے کہ وہ بیسٹ ہے